اس سمیں پاکستان ہنسا کی آگ میں جھلس رہا ہے دراصل منگلوار کو پاکستان کے پورو پردان منطری عمران خان کو گرفتار کر لیا گیا ہے عمران خان کے ساتھ ساتھ ان کے قریبی سعی ہوگی اور پاکستان کے پورو ویدیش منطری شاہ محمود قریشے کو بھی پولس نے گرفتار کر لیا ہے جانکری کے مطابق پاکستان تحریکی انصاف کے عدیقش عمران خان کو سینہ کے اشاروں پر اریسٹ کیا گیا ہے ان کے گرفتاری اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر سے ہوئی ہے دراصل عمران خان لاہور کے اسلام آباد کورٹ میں پیش ہونے آئے تھے کورٹ میں جب ان کے بائیومیٹرک پرکیریہ چل رہی تھی تب ہی سینہ کے کچھ جوان کھڑکی توڑ کر اندر گھسائے اور انہوں نے وقیلوں اور سرکشہ کرمچاریوں کو پیٹ کر الگ کر دیا عمران خان کے گرفتاری کے ویرود میں پورو پردان منطری کے سمر تک دیش پر میں آگ جنی اور توڑ فوڑ کر رہے ہیں اور ہنسہ بڑھکانے جیسے آروپ لگے ہوئے ہیں ایسے میں اب سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ جب عمران خان کے گرفتاری ہو رہی تھی تو پورے دیش میں دنگا اور ہنسہ ہو رہی تھی تب پاکستان کے پردان منطری شہباز شریف اور پاکستانی آرمی چیف اسیم منیر کہاں تھے دراصل اس پورے معاملے پر اب تک پاک پی ایم اور آرمی چیف ایک بار بھی سامنے نہیں آئے ہیں کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کے گرفتاری کے وقت اسیم منیر اس وقت اومان کی آترہ پر ہے بتا دے کہ عمران خان کے گرفتاری نو مئی کو ہوئی تھی اس کے دو دن بعد یعنی کے گیارہ مئی کو پاکستانی سپریم کورٹ نے عمران خان کو ریا کرنے کے آدیش دے دی ہیں سپریم کورٹ نے عمران خان کے گرفتاری کو عوید قرار دیا ہے اور انہیں تدکال ریا کرنے کے آدیش دیا ہے مکہ نیائی دیش باندیال نے کہا ہے کہ کورٹ پریسر میں پرویش کرنے کا مطلب ہے عدالت کے سامنے آتم سمرپن کرنا اور آتم سمرپن کے بعد کسی بھی وقتی کو کیسے گرفتار کیا جا سکتا ہے اگر ایک وقتی نے کورٹ میں آتم سمرپن کر دیا ہے تو اسے گرفتار کرنے کا کیا مطلب ہے جس کے بعد عمران خان کو ریا کر دیا گیا ہے